حضرت محترم کہا جاتا ہے سارا جگ کہہ دیئے جمال ایدہ نائے سارا جگ کہہ دیئے جمال ایدہ نائے دل نہ چپوے تک دمال ایدہ نائے چند کول چلے جانا ایڈی وٹی کل نہیں چند کول چلے جانا ایڈی وٹی کل نہیں چند کول آوے تے کمال ایدہ نائے سارا کہا جاتا ہے یقین اتے چل دے شاکتے نہیں چل دے یقین اتے چل دے شاکتے نہیں چل دے افسوس کچھ بندے ہاکتے نہیں کل دے اسی او دے لنگر تے کرنیا موجا حضرت محترم اسی او دے لنگر تے کرنیا موجا ساڑے کل کوئی تڑھاکتے نہیں چل دے اسی او دے لنگر تے کرنیا موجا اور جو کچھ لوگ ہیں جو حضور کے لنگر کھاتے ہی ان کے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے حضور کا لنگر جو ان کے پیٹ میں جاتا ہے تو مروڈ شروع ہو جاتا ہے تو ان کے لئے میں یہ کہوں گا جے تراغ ہندہ تر کیوں نہیں چاندہ جے تراغ ہندہ تر کیوں نہیں چاندہ کوئی کارنامہ کر کیوں نہیں چاندہ جے کھانا نہیں چاندہ مدینے دا صدقہ جے کھانا نہیں چاندہ سونے دا صدقہ او ناصر شرم نال مر کے انہی چاندہ جے کھانا نہیں چاندہ مدینے دا صدقہ او ناصر شرم نال مر کے انہی چاندہ تو حضرت او ناصر میرا عشق کہتا ہے میری محبت کہتی ہے میرا پیار کہتا ہے کاش ہندہ حضور دے دور چے میں میری قلیدہ رستہ سرور پچھتے حضرت او ناصر کاش ہندہ حضور دے دور چے میں میری قلیدہ رستہ سرور پچھتے بیٹھا رہیدہ سرکار دے رستیاں وچ میرا قدیدہ حال ضرور پچھتے اون دا بازنا سوڑے دا نا لے رو کافر لکھ لکھ اکھیاں گھور پچھتے ناصر شاہ نا جدو بیمار ہوتا منو یار کے میرے حضور پچھتے کاش ہندہ صواری حضور دے میں میرے اتتے حضور صوار ہندے حضرت محترم کاش آکایا رسول اللہ کاش ہندہ صواری حضور دے میں میرے اتتے حضور صوار ہندے پتھر ہندہ مدینہ دی گلیدہ میں جودے چمدہ پخت بیدار ہندے کنگا بڑھن کے حضور دے شہر وکڈا آقا یا رسول اللہ کنگا بڑھن کے حضور دے شہر وکڈا لینڈ والے بھی آپ سرکار ہندے جمدہ جنف رکستار ناظر صبح شام پر منود دیدار ہندے تو حضرت مطرم اب آپ کے سامنے جنابِ کیسر ممود صابر صاحب حدیعنات پڑھنے کے لئے تشریر آتے ہیں انشاءاللہ یہ نہیں کہ لنگر یہ بس لنگر کھا کر ہمیں چلے جانا ہے بعد میں چائے بھی ہے